بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ پاکستان میں جو صدر کا اہدہ ہے وہ سب سے بڑا اہدہ ہوتا ہے اور آج کل آصف زداری اس اہدے کے اپنے براجمان ہے بیٹھا ہے اور اس اہدے کی جہاں پر بہت ساری زمداریاں ہیں اس کے کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہیں اور ساتھ ہی کچھ اس کے ساتھ جڑی ہوئیں ایسی چیزیں ہیں جو صرف صدر ہی کر سکتا ہے صدر زرداری کو اس وقت استثناء حاصل ہے کسی بھی جیل میں بخیر کسی اجازت کے جا سکتا ہے بطور سپریم کمانڈر پہنچ کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاقرات کر سکتا ہے کسی قیدی کے مذاقرات کرانے جیس طرح سے عمراند کان کے تو وہ کردار ادا کر سکتا ہے تو صدر کا جو رول ہے آئینی قانونی طور پر بہت جاتا ہے نورملی یہاں پر بات ہوتی ہے کہ وہ صدر جو ہے ایک بڑا بیبائینی قسم کا بے اختیار قسم کا پاورلیس قسم کا بغیر ایتھوارٹی کے شخص ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اختیار اختیارات پاورز اور یہ ملک کا سب سے بڑا ریاست کا سب سے بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس اختیارات اور پاورز بہت چاہتا ہے اب صدر کے پاس یہ کم از کم ایک اپسن ایک تجویز جو کہ پیبلز پارٹی نے رکھی ہے اندر سے یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ اگر ہم مزاخرات کریں بات چیت کریں عمران خان کے ساتھ تو اس سے ہم کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ پنجاب کے اندر اور پھر اس کے بعد وفاق کے اندر جو گوانین اور بل اور جس طریقے سے معاملات ہینڈل کیے اچھا رہے ہیں وہ نون لیگ تو اس کو اون کرتی ہے نون لیگ کو پتا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ سارے کام کرنے ہیں لیکن پیپلز پارٹی اس میں رقابت پیدا کر رہی ہے اختلافات پیدا کر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا مزکم ایک دلیر آتمی ہے اپنی بات تو کر سکتا ہے کھڑا تو ہو سکتا ہے تو آئینی کو قانونی پوزیشن لے سکتا ہے اس پر جیسے عمران خان سے بات کی جائے تاکہ مل کر ایک حکومت بنائی جا سکے انتہائی اہم ترین معاملہ اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں اس حکومت کو تو اس مقصد کے لیے لائے گیا تھا کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی ربس ٹیم کے طور پر یا انگوٹھا لگانے کے لیے دستقت کروانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا اس سے انگوٹھا لگوایا جائے گا اس سے دستقت کروائے جائیں گے کسی بھی بل کے اوپر وہ چاہے کوئی بھی باملہ ہو لیکن یہ جو شباہ شریف کی حکومت ہے یا جو پنجاب کی حکومت ہے یہ تو بلکل ہی لمحے پڑ گئی ہے لمحے لیٹ ہو گئی ہے اور کسی جگہ کے اوپر ان کے اندر ان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں کہ کہیں پر یہ کہہ سکیں ڈیکٹیشن نہ لے کہیں یہ کہہ سکیں کہ ہم ڈیکٹیشن نہیں لیتے کہیں یہ کہہ سکیں اپنی آئینی پوزیشن کے اوپر کھاڑے ہو سکیں ان کے پاس تو کوئی اب اس طرح کی آثورٹی نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی بھی اس طرح کی کمز کم حمد اور چورت نہیں ہے پیپلز پارٹی نے بہت سارے قوانین کے اوپر اختلافات شو کیے ہیں تحفظات کا اظہار کیا ہے جس طرح سے پنجاب کے اندر ایک بل پیش کیا گیا حد تک کہ قانون حد تک عزت کا ڈیفیمیشن کا اس کے اوپر جو ہے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے اور یہ ہم سے مشاورت کے بغیر ہی قانون پاس کیا گیا ہے بلکل اسی طریقے سے پیمرا کی جانب سے ایک نوٹفیکیسن نکالا گیا ہے عدالتی کھروائی کو ریپورٹ نہ کرنے کا اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ان خوانین کو نہیں مانتے تو پیپلز پارٹی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے جو نون لیگ کر رہی ہے اب نون لیگ یہ سارے کام یا تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کر رہی ہے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے یہ آگے چل پڑتے ہیں ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا اس کے پاس بات کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں یعنی خود بھی کوئی اپنا مددہ دماغ استعمال کرتا ہے کام کرتا ہے کوئی اقل ان کو بھی دیو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ شعور استعمال کرتا ہے لیکن نہیں بہرحال پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا اب وہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ دیکھیں اس کے اوپر کمر زمان کائرہ نے فیصل کریم کنڈی جو کہ گورنر دو ٹوک انداز میں کہا ہے ایونکہ جتنے اس ٹائم اہم ترین پوزیشن کے اوپر جو پارٹی پوزیشن کے اوپر پیپلز پارٹی کے لوگ باتود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نون لیگ کو ہر صورت میں فارق کرنا ہے ان کی چھوٹی کرانی ہے اور یہ شباہ شریف کی وجہ سے یا مریم نواز پنجاب گورنمنٹ کی وجہ سے ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے کہ ہمیں نہ یہ پیسہ دیتے ہیں نہ کوئی ہمیں ٹھیکے دے رہے ہیں نہ کوئی ہمیں یہ اندر سے منسٹیاں دے رہے ہیں نہ وزار تھے ہیں نہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں نہ بات کرتے ہیں نہ ہمارے کام کرتے ہیں نہ پوستنگ ٹرانسفر میں ہماری مدد کرتے ہیں ہم تو پاس گئے ہیں انہیں کی چھوٹی کرائے ہیں یہ آسف زداری بلاول بھٹو تھا جو ٹاپ لیڈرسپ ہے پیپلز پارٹی کے اونا نے اپنے تحفوزات چھاگا کر دیا اب یہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا یہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ عمران خان کے ساتھ ایک مرتبہ ملاخات کی جائے کیوں نہ عمران خان کے ساتھ ایک دفعہ معاملات آگے بڑھائے جائے اور عمران خان کو اس حوالے سے آن بورڈ لیا جائے کہ اگر عمران خان کے ساتھ معاملات آگے بڑھتے ہیں چلائے جاتے ہیں چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو کب از کم عمران خان کے ساتھ یہ جو سوتحال ہے نون لیگ والی یہ تو کمس کم نہیں ہوگی عمران خان نے کیونکہ پچھلے دو سال سے جو سٹرگل کی ایفٹ کی وہ پچھلے پچھتر سالوں میں چھتر سالوں میں جیسے بھی ایفٹ کی تھوڑی بہت ظلف کار علی بٹو کا یہاں بڑا نام لیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے چارپ سے وہ بڑا یو اس نے اشاعتیں دی اور بڑا یو اس نے محنت کی اور بڑا پاپل ایسی بات نہیں بڑا چڑھا کر ایسے بس بیان کر دیتے ہیں حق کا ایک کچھ اور ہے لیکن جو ظلم اور بربریت کا سامنا عمران خان نے کیا اس کا مقابلہ جس انداز سے کیا جس جوان مردی کے ساتھ دلیری کے ساتھ حمد کے ساتھ جورت کے ساتھ طاقت کے ساتھ دل گردے کے ساتھ شجاعت کے ساتھ یہ مقابلہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا پیپلز پارٹی بھی اس بات کی پیپلز پارٹی سے بڑھ کر جو ہماری 75 سال کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس بات کی قائل ہوگی ہے کہ یہ عمران خان کس طرح سے ڈٹ سکتا ہے کھڑا ہو سکتا ہے عمران خان جیسا آدمی جس نے ساری زندگی لندن میں آکسفرڈ میں اور بڑی یاشیے والی زندگی گزاری ہے ایک کس طرح سے جیل پرسٹریشن بہت زیادہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اب یہ بات پیپلز پارٹی کو بڑی پسند آئی نون لیگ تو بیسے سٹرگل کرنے والی جماعت ہے ہی نہیں اس نے تو کبھی ایک منٹ کے لیے سٹرگل نہیں کی تو جو پی ٹی آئی نے سٹرگل کی ہے اس کی وجہ سے بیپلز پارٹی بڑی کنیونس ہے کہ اگر ہم عمران خان کے ساتھ مل کر ایک گم منٹ بناتے ہیں عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات کرتے ہیں تو چیزیں دیکھنی پڑیں گی عمران خان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اب عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی دوے تک عمران خان جیل میں ہے عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے ٹس سماس نہیں ہونا میں نے اپنی ڈیمانڈز اور مطالبوں سے پیچر نہیں ہٹنا اور میری جو ڈیمانڈ اور مطالبہ ہے میں اس پہ قائم ہوں مجھے میرا منڈیٹ اور ان چوروں ڈاکوں سے میں نے نجات اس ملک کو دلوانی ہے ان کا احتساب بھی کرنا ان کی لوٹی و ادولت بھی واپس لانی ہے یہ ہے عمران خان کا موقف تو عمران خان کے پاس یہ پہنچ بھی جائیں گے معافی مانگیں گے لیکن عمران خان اپنی بات کا بڑا پکا آدمی عمران خان کو بتا ہے کہ میرا سارا بوٹر جو ہے بوٹر بینک جو ہے کوئی ان کے خلاف عمران خان کی سیاست کو یہ ابھی نہیں سمجھتے مقمقہ والی عمران خان نے سیاست آس تک نہیں کی عمران خان اپنی پزیسن کے اوپر قائم ہے اب ان کو معافیہ مانگنی پڑیں گے لیکن عمران خان معافی دینے والا نہیں ہے